بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نیا بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور لڑائی اس قدر بڑھ گئی کہ کورٹ تک جا پہنچی قاضی نے دونوں کو کمرے میں بولایا اور پوچھا مسئلہ کیا ہے وہ دونوں ایک دم ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور تنقید کے پہاڑ دھا دیئے دونوں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے قاضی نے دونوں کو دل کے بھراس نکالنے دی اور چپ کر کے بیٹھ گیا اور لڑائی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا جب دونوں تھک کر بیٹھ گئے تو قاضی بولا اچھا تو تم دونوں نے ایک دوسرے کی خامیاں بیان کی ہیں اب ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو دونوں ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئے قاضی سمجھ گیا ان کو ایک دوسرے پر اتنا شدید غصہ ہے کہ ایک دوسرے کی کوئی اچھی بات یاد ہی نہیں اس نے دونوں کو ایک ایک کاغذ دیا اور بولا دونوں ایک دوسرے کی خوبیاں اس پر لکھو کافی دیر تک دونوں خاموش رہے پھر خامن کچھ لکھنے لگا تو اسے لکھتا دیکھ کر بیوی بھی تیز تیز لکھنے لگی لگ رہا تھا ابھی بھی دونوں مقابلے میں کاغذ بھرنے بیٹھ گئے ہیں جب لکھ لیا تو دونوں نے اپنا اپنا کاغذ قاضی کو تھما دیا قاضی نے بیوی والا کاغذ شہر کو دیا اور شہر والا بیوی کو تھما دیا اور دونوں کو کہا پڑھو پڑھتے ہی دونوں کی آنکھوں میں سے آنسوں نکل آئے اور ایک دوسرے کی تعریف سن کے بہت خوش ہوئے کمرے کی فضاء ایک تم تبدیل ہو گئی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں تو کبھی لڑائی ہی نہ ہوئی ہو قاضی کا فرض پورا ہو چکا تھا وہ لڑتے ہوئے وہاں آئے تھے اور ہستے مسکراتے وہاں سے باہر نکلے کائنات کے بڑے بڑے مزامین میں نہ پڑھو بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو